بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرنا چلے اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چائنہ کی نکلئر اٹیک سبمرین کی ایک نئی تصویر سامنے آئی ہے جو ہمیں اپنے بارے میں کافی کچھ بتاتی ہے یہ چائنہ کی ٹائپ093B کلاس کی ایک سبمرین ہے چائنہ بہت دیر سے دو نکلئر سبمرین سے استعمال کر رہا ہے ایک اٹیک سبمرین ہے اور ایک بلسٹک مزائل لانچ کرنے والی SSBN ہے پہلے چائنہ نے ایک ٹائپ091 والی سبمرین تیار کی تھی اس کے بعد ایک بہتر سبمرین تیار کی گئی جس کو ٹائپ093 کا نام دیا گیا لیکن وہ بھی کافی زیادہ پرانی ہو چکی بھی ہے اور اب چائنہ نے اس ٹائپ093 والی سبمرین کو بہتر بنایا اپگریڈ کیا اور اس کی تصویر جو ہے وہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہوئی میں ہے یہ ٹائپ093B کلاس کی سبمرین موڈرن سٹریم لائن ڈیزائن جو ہے وہ شو کرتی ہے جس کا حل جو ہے وہ کافی زیادہ سلیک بنایا گیا ہے جس کے اندر اگر آپ کمانڈ ٹاور کو دیکھیں تو وہ بھی 3D کوکپٹ سٹائل کا جو ہے وہ ایک سٹرکچر بنایا گیا ہے اس سبمرین کے کمانڈ ٹاور کو اوورال حل کے ساتھ سمودلی جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا گیا ہے جس سے اس کی ڈریک کم ہوگی نوائز منیمائز کی جائے گی دیکھیں ایک سبمرین جو ہے نا اس کا سٹیلت اس کی نوائز جنریشن سے پتا چلتا ہے ایک سبمرین کتنی اس چلتی ہے یہ اس بات سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ نوائز پروڈیوس کرتی ہے نوائز تین سورسز سے آتی ہے ایک میکینیکل نوائز ہوتی ہے ایک پروپیلر کی نوائز ہوتی ہے اور ایک اس کی ہائیڈرو ڈینیمکس کی نوائز ہوتی ہے اس سبمرین کو دہنے کے بعد یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہائیڈرو ڈینیمکس کی نوائز ہے چائنا اس کو کافی حد تک کم کرنے میں کامیاب رہا ہے ہائی سپیڈز کے اوپر یہ جو کمانڈ ٹاور ہیں یہ ہائیڈرو ڈینیمکس نوائز جو ہے یہ پروڈیوس کرتے ہیں اور اگر آپ ایک سبمرین کا سٹرکچر اس طرح سے تیار کریں کہ اس کی ہائیڈرو ڈینیمک نوائز کم ہو جائے تو یہ آپ کی سبمرین کی سٹیلتھ کیبیبلیٹیز میں اضافہ کر دیتی ہے اور ایک سبمرین اپنی انڈر بارٹر ڈیڈیکشن کو روکنے کے لیے اکاوسٹک سٹیلتھ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے جتنی زیادہ آواز کم پروڈیوس ہوگی اس سبمرین کو ڈھونڈنا تلاش کرنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا چلا جائے گا اس وجہ سے چائنا نے اس ٹائپ ڈیرو ڈینیمکس نوائز کی سبمرین کے اندر کچھ ایسے فیچرز انٹروڈیوس کروائے ہیں جو اس سبمرین کو بہت زیادہ سائلنٹ بنا دیں گے خاموش بنا دیں گے بتایا جاتا ہے کہ چائنا نے اس ٹائپ ڈیرو ڈینیمکس نوائز کی سبمرین کے اندر پمپ جیٹ پروپلجن سسٹم کا استعمال کیا دیکھیں ایک سبمرین کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک پنکھا سا لگا ہوتا ہے اس کو آپ پروپیلر بھی کہتے ہیں لیکن اب اس سے ایک زیادہ بہتر فارم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے ہوتا پروپیلر ہی ہے لیکن اس کو پمپ جیٹ پروپلجن سسٹم بولا جاتا ہے اس کے گرد ایک آپ کہہ لیں کہ علیدہ سے ایک خال جو ہے وہ کریئٹ کیا جاتا ہے اور اس خال کے اندر اس پروپیلر کو فٹ کیا جاتا ہے یہ جو پمپ جیٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ ہائی سپیڈ کے اندر زیادہ ایفیشنسی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اس سے کیویٹیشن جو ہے وہ کم پیدا ہوتی ہے کیویٹیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ پروپیلر جب گھومتا نا تو اس سے ببلز پیدا ہوتے ہیں جب ببلز برسٹ کرتے ہیں تو وہ آواز پیدا کرتے ہیں جب وہ آواز پیدا کرتے ہیں تو دشمن کی سبمرین کا جو سونار ہوتا ہے وہ اس آواز کو سن لیتا ہے تو ایک سبمرین جتنے کم ببلز پیدا کرے گی وہ سبمرین اتنی زیادہ کوائٹر ہوگی اتنی زیادہ سٹیلتھیر ہوگی تو یہ جو پمپ جیٹ ٹیکنالوجی ہے یہ ہائی سپیڈ کے اوپر کم کیویٹیشن پروڈیوز کرتی ہے یعنی کہ کم ببلز پروڈیوز ہوتے ہیں کم ببلز پروڈیوز ہوتے ہیں تو وہ کم برسٹ کریں گے تو اس وجہ سے اس سبمرین کے اندر یہ پمپ جیٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائی گئی ہے کہ تاکہ اس سبمرین کی نوائز جو ہے اس کو کم کیا جائے ایس کمپیرڈ ٹو ٹرڈیشنل پروپیلرز امریکن ریشن اور یورپین نیویز جو ہیں وہ اپنی سبمرین کے اندر یہ پمپ جیٹ ٹیکنالوجی already استعمال کر رہی ہے چائنہ نے بھی اب یوز کرنا شروع کر دیا پھر اس سبمرین کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ورٹیکل لانچ سسٹم جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائے گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ 3x6 VLS کنفیگریشن جو ہے وہ اس سبمرین میں انٹرڈیوز کروائی گئی ہے یعنی کہ 18 VLS سسٹم جو ہے وہ اس سبمرین میں رکھے گئے ہیں جس سے ورائیٹی آف میزائل جو ہے وہ فائر کیے جا سکیں گے VLS سسٹم کا فائدہ یہ ہوتا ہے نارمل سبمرین جو ہوتی ہے وہ اپنی ٹورپیڈو ٹیوبز کے ذریعے سے ٹورپیڈو بھی فائر کرتی ہے میزائل بھی فائر کرتی ہے کروز میزائل بھی فائر کرتی ہے لیکن جب آپ ایک سبمرین کے اندر VLS سسٹم انٹرڈیوز کروائے دیتے ہیں تو اس میں پھر آپ کی فائر پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک ہی میزائل فائر کریں گے لیکن اگر آپ کی سبمرین کے اندر 18 VLS سسٹم ہے تو آپ ایک وقت کے اندر 18 میزائل بھی فائر کر سکتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن 4,5,6 میزائل تو آپ ایک وقت کے اندر فائر کری سکتے ہیں اور ان کو پھر ری لوڈ کرنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے کیونکہ میزائل تو آلرہیڈی VLS سسٹم کے اندر جو ہے وہ ریڈی ٹو لانچ ہوتا ہے جبکہ ٹورپیڈیو ٹیوب سے ایک فائر ہونے کے بعد آپ کو اس کو ری فیل کرنا پڑتا آٹومیٹک ری فیل ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا تو اس وجہ سے VLS سسٹم ریپیڈ فائر کے لیے بھی بہتر سمجھا جاتا اور اس طرح سے آپ کی سبمرین سے فائر ہوئے بھی جو میزائل ہیں وہ دشمن کو کم وقت دیتے ہیں اپنے ڈیفنسز کو بہتر بنانے کے لیے پھر ان 18 VLS سسٹم کے ذریعے سے چائنیز مختلف قسم کے میزائلز فائر کر سکتے ہیں انٹی شپ کروز میزائل فائر کر سکتے ہیں لینڈ اٹیک کروز میزائل فائر کر سکتے ہیں انٹی شپ میزائل فائر کر سکتے ہیں لینڈ اٹیک بلسٹک میزائل فائر کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن آجاتی ہے ویرائیٹی آجاتی ہے کہ آپ مختلف کومبیٹ سینیریوز کے اندر مختلف میزائلز جو ہے وہ ایک وقت میں فائر کر سکتے ہیں اب دوسرا اس سم میرین کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ ایک وقت کے اندر کئی اس طرح کی سم میرین جو ہے وہ تیار کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چائنہ نے پہلے ایک سم میرین تیار کی ہے اس کو وہ ٹیسٹ کرے گا پھر دوسری سم میرین تیار کرے گا پھر تیسری سم میرین چائنہ سائملٹینیسلی دو تین سم میرین جو ہے وہ تیار کر رہا ہے مطلب کہ چائنہ نے اپنے سب میرین ڈیویلمنٹ پروسس کے اندر مچورٹی حاصل کر لی ہے چائنیز اپنی سب میرین منفیکٹرنگ کے اندر اپنے آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں اور جو ٹیکنالوجیکل ہرڈلز چائنیز کے سامنے تھیں وہ انہوں نے اب کافی حد تک دور کر لی ہیں اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ چائنہ اب نوکلئر پاورڈ پلیٹ فارمز کی طرف اپنی نیوی کو لے کے جا رہا ہے نوکلئر پاورڈ پلیٹ فارم سے کیا ہوگا کہ زیادہ دیر تک سب میرین پانی کے نیچے رہ سکیں گی تیلتھ موڈ ان کا زیادہ دیر تک برقرار رہے گا اور ویلس سسٹم ان سب میرین کو زیادہ پاور پنچ پروائیڈ کریں گی زیادہ مزائز جو ہیں وہ ہاؤس کر سکیں گی تو یہ جو ٹائپ ڈیرو نائن تھری بی کلاس کے سب میرین ہے یہ ایک بریک تھرہ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائنہ نے اپنی سب میرین منفیکچرنگ اور سب میرین وارفیڈ کے اندر ایک جائنٹ لیپ جو ہے وہ حاصل کر لیا اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ چائنہ اپنی سب میرین ٹکنالوجی کے اندر تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتا تھا اور ایک سے دوسری سب میرین کے اندر بہت تھوڑا فرق ہوا کرتا تھا لیکن یہ جو ٹائپ ڈیرو نائن تھری بی کلاس کی سب میرین ہے یہ پچھلی سب میرین کے مقابلے میں ایک کافی بڑا جمپ ہے اور آنے والے دنوں کے بارے میں ہمیں یہ انفارم کر رہی ہے کہ چائنہ اب اپنی سب میرین فلیٹ کے اوپر کافی زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کو زیادہ کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے تو دوستو یہ ایک انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ